اس سماج کو بدل ڈالو ظلم اور لوٹ کے رواج کو بدل ڈالو سینکلوں کی محنتوں پر ایک کیوں پلے اونچ نیچ سے بھرا نظام کیوں چلے یہی ہے اگر آج تو ایسی آج کو بدل ڈالو سماج کو بدل ڈالو آخری مقرد جناب ہمارے جلسکری پانسر تحریک اتصاف مزیرا اللہ کیسے پہلے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم راہی اللہ سبحانہ گری فرمتن مزیرا لئے ایسی آج کو بدل ڈالو ظلم اور پاکستان تلیم انصاف کے برکس ادار اور تمام ارسلین اراغا پور ساملے سب سے پہلے تو آکے آپ پر شریع دا کرتے ہیں انتائی مقصد ہے فرم کے پر آپ لوگ ساتھ پڑی تلاتی کے پر مجھلد ہے اور چیدہ چیدہ افراد آج ہم نے بلا ہے یہاں پر اور مقصد ہمارا ہمارا مقصد جو ہے وہ ہماری اصد جو ہمارا مقصد ہے جو ہمارا مقصد ہے وہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنی پگڑیاں بچانی اور ہم نے اپنی عزت بچانی آزم خان سواتی صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے وہ باس میں بعد میں کروں گا لیکن آج آزم خان سواتی صرف ظلم انصارہ کی نہیں ہزارہ ڈوین کی عزت سٹنگ سینیٹر ہیں وہ اور ہمارے وہ بزرگ ہیں ہمارے بڑے ہیں اور انہوں نے اپنے ایک اچھا نام پیدا کی ہے سیاست کے اندر آج اٹھانہ سال بیس سال سے وہ سینیٹر ہیں اور آج بھی وہ سٹنگ سینیٹر ہیں اور سٹنگ سینیٹر کے گھر میں رات کو ان کے گھر میں داخل ہو کر ان کو بیزت کر کے ان کو اٹھا کے لے جانا اور پھر کوئی قبول بھی نہ کرے گا کس نے اٹھا کے لے لے کے گئے تو میرے خیال میں پورے ہزارہ ڈوین کی لوگوں کی عزت کا شوال ہے اور آج ہم آپس میں یہ مشابرت کر رہے ہیں اتجاج کی گول دیں گے انشاءاللہ اور صرف منصرہ کے لیے وہ کال نہیں ہوگی بلکہ ہزارہ ڈوین کی تمام عزلہ کے اندر ایک ساتھ اور ایک دن اور ایک وقت پہتے جا جاؤ گا انشاءاللہ اپنی تنظیموں کے ساتھ بھی یوٹ کی تنظیموں کے ساتھ بھی آئی ایس اپی تنظیموں کے ساتھ بھی تو اتجاج جب ہم کریں گے تو انہیں پتہ چلے گا کہ آزارہ ڈوین کی کسی آرمی کو اس طرح سے اٹھا کے لے کر گئے ہیں تو آزارہ ڈوین اس طرح پہ اتجاج بنے گا انشاءاللہ آزم خان سواتی کے لیے افسوس کچھ چیزوں کہتا ہے اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے آج میں سوشل میڈیا پڑھ رہا تھا تو چوہدری نصار صاحب کا آج ایک ڈیوٹ ہے اور سوشل میڈیا کو بیان لگا ہوا ہے کہ پاکستان پریس پارٹی نے چوروں کے بچانے کے لیے اپنے انتائی معزز اور تہرینہ کارکمنہ اتجاج ایسن وہ پارٹی سے نکال دے یعنی کہ اس حد تک بھی یہ لوگ جا سکتے ہیں کہ اپنی چوریاں بچانے کے لیے اس طرح کے لوگ جنہوں نے بڑی قربانیاں بھٹو صاحب کے زمانے سے جیسے قربانیاں دی ہیں وہ پورا پاکستان جانتا ہے کہ اتجاج احسن ایک بہترین انسان ہے ایک بہترین وکیل ہے اور سچ کو انسان ہے تو آج آزم خان سواتھی کے اتجاج کے ساتھ ساتھ ہم اتجاج احسن کو بھی پارٹی میں سے نکالنے کے لیے اتجاج کر دیں اور انشاءاللہ وقت آگے آئے گا لوگ آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں پاکستان پریس پارٹی میں میں کبھی یہ بات نہیں بلوں گا بنزیر صاحبہ کی وہ بھی اسی ظلم کی پینٹ چڑھی بنزیر کو بھی قتل کیا گیا کیونکہ وہ بھی سچ بورنے اور یہ خاتون تھی تو بنزیر نے کہا تھا کہ جمہوریت سب سے بڑا انتقام ہے اور آج میں اپنے میڈیا کے وساطت سے ان سارے علقوں میں جہاں پہ سولہ تاریخ کو الیکشن ہو رہا ہے عمران خان صاحب کے انڈیٹ ہے تقریبا تمام لوگوں کے اندر ان سولہ نو علقوں میں جہاں پہ یہ سولہ تاریخ کو الیکشن ہو رہا ہے ان تمام لوگوں کا اپنے میڈیا کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے اس بات کو ثابت کریں کہ جمہوریت سب سے بڑا انتقام ہے سولہ تاریخ کی شام کو جب رزلٹ آئے گا تو میرا نہیں خیال کہ ہمیں لانگ مارٹ کرنا پڑے گا بلکہ جو حکومت یہاں پہ چوروں پی بیٹھی ہوئی ہے امپورٹنڈ اکومت پیٹھی ہوئی ہے اور رزلٹ کے بعد یہ خود اٹھ کر یہاں سے بھاگیں گے اور آج آپ میڈیا کے سامنے ایک اور بات کرنے ضرور کروں گا کہ میں خود فوج میں رہا ہوں آپ جانتے ہیں کہ میں لیفنٹ کومانٹر ریٹائرڈ ہوں اور میرے ساتھ کے جو لوگ ہیں آج جو میرے کوس میٹس ہیں وہ فوج کے اندر لیفنٹ جنرلز اور جنرلز ہیں جو سرونگ لیفنٹ جنرلز اور جنرلز ہیں آج میرے کوس میٹ فوج کے اندر بٹھے ہوں ہم نے فوج کا وہ زمانہ بھی دیکھا ہے کہ جب کوئی فوجی آدمی وردی میں بزاروں میں چلا جائے تو لوگ آ کے اس کا ماتھا جنگتے تھے لوگ آ کے اس کو سلام کرتے تھے لوگ آ کے اس کی عزت کرتے تھے آج مجھے فوجی ہونے کے ادوار سے یہ افسوس ہوتا ہے کہ آج جب میں ٹیوٹر کھولتا ہوں یا فیس بک کھولتا ہوں تو نوے فیصد لوگ فوج کے خلاف بری بری باتیں اور فوج کے خلاف انتائی گندی زبان استعمال کرتے ہیں ٹیوٹر کے اوپر اور فیس بک کے اوپر تو میں اپنے ان فوجی بھائیوں سے پوچھتا ہوں اپنے رنگز کے اندر تلاش تو کرو کون ہے جس کی وجہ سے آج فوج بدعام ہو رہی ہے ایسے لوگوں کی مجھولی مانگ ہیں جن کی وجہ سے فوج بدعام ہو رہی ہے اور آج یہ جو پاکستان ہے ہمارے ہی ایک جج نے جسٹس اجاز جب سکرین پورٹ کے جج تھے کیونکہ دلیر لوگ ہیں اللہ کے فضل کرم سے اس ازارہ ٹیون کی اور سچے لوگ ہیں ہماری اگزائی نے اس نونلی کے لوگوں کہا تھا کہ یہ گارڈ فادر اور سیسلین مافیا ہیں ہمارے جسٹس اجاز کی ریمارک سے جب یہ فیصلہ ہوا تھا نوازشیر کے خلاف کہ یہ سیسلین مافیا کا کردار ادا کر رہے ہیں ایک گارڈ فادر کا کردار ادا کر رہے ہیں تو کیا حال ہو گئے پاکستان کہاں جائیں ہم کہاں جائیں ہم انصاف حاصل کرنے کے لیے ہم اپنے مقتدر اداروں سے پوچھتے ہیں کہاں جائیں ہم انصاف حاصل کرنے کے لیے وہ ادارے جن کی ہم حصد کرتے تھے وہ ادارے جو ہمارے دنوں پر راج کرتے تھے جو ہمارے سر کی پگڑی تھی وہ ادارے آج وہ ادارے مافیا کا کردار ادا نہ کریں کیونکہ پاکستان کو ان کی طرف دیکھ رہا ہے پاکستان کا ہر فرد ان کی طرف دیکھ رہا ہے کہ جب کوئی مشکل آئے گی تو یہ ادارے ہمیں بچائیں گے تو آج وہ ادارے خود مافیا بن جائیں اور سیزیلین مافیا کی حالت کرنا شروع کر دیں پھر اس پاکستان کا کیا بنیں گے تو ہماری ان سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے اس چیز کو بدلو آج ایک ہمارے بزرگ سیاسدان سینیڈر ہمارے مام صاحب سب کے بڑے ازارہ ڈوین کی عزت ان کو اٹھا کے لے کر جاتے ہیں اور آج ان کا فیس بک میں نے دیکھا آزم خان سواتھی کا اپنا ایک پیغام چل رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سب ہزارہ ڈوین والوں کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ اب بھی اگر ہم خاموش رہے ہیں اس کا اپنا ایک بیان چل رہا ہے سینیڈر آزم خان سواتھی کا فیس بک کی اپنے کسی سینیڈر کو پیغام دی ہے اور سینیڈر نے آگے پھر اس بیان کو سینیڈر میں بھی بتایا اور لوگوں کو بتایا ہے آزم خان سواتھی صاحب کہتے ہیں کہ جو کچھ میں میرے ساتھ انہوں نے کیا اس سے بہتر تھا کہ مجھے گولی مان اس کا کیا مطلب ہے اس کا کیا مطلب ہے یعنی کہ انہیں کسی نہ کسی طریقے سے بیزت کیا گیا ہوگا شہزاد گل کو شہزاد گل کو جب پکڑا شہزاد گل کو جب پکڑا تو شہزاد گل کو اپنا میان ہے کہ میرے احساس جب ان کے اوپر کرنٹ لگائے گے بلکہ صاحب الواز جو نے میڈیا کے سامنے کہا کہ میرے پینس کی اوپر اور میرے ٹسٹیکل کی اوپر کرنٹ لگائے گے تو کیا یہ یہ ہمیں چا پاکستان کے اندر یہ تو دنیا کے کسی موقع میں نہیں ہوتا ہاں صدر پاکستان کے خلاف بات کرنا جرم ہے ہاں فوج کے خلاف بات کرنا جرم ہے آئین پاکستان کے اندر لیکن اس جرم کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے پورا فیار کریں اس کو عدالت میں لے کر جائیں اس کے پورا ثابت کریں اسے سزا لیں یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ رات کو تین مجھے فیار کٹی جائے اور پھر گھروں کے اندر چھلانگ لگا کے شہزاد گل کے ساتھ بھی اس کے گاڑی کو توڑ کے نکال کے لے جائے گیا اور عظم خان سواتھی کو اس کا اپنے گھر کے اندر سے اٹھا کے لے جائے گیا تو یہ ملک مفیوں کا ملک نہیں ہے یہ ملک وہ ملک ہے جس کے لیے قائد عظم حمد علی جنہ نے بڑی محنت کی ہے یہ وہ ملک ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ وہ ملک ہے اور آج ہمیں عمران خان کے صورت میں ایسا لیڈر ملے ہے کہ جو قائد عظم کی افکار کو اور علاوہ اقبال کی افکار کو آگے لے کر جائے ہیں آج اگر ہم اس لیڈر کو ضائع گھر بیٹھتے ہیں تو میرے خیال میں پاکستان کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے اس سے بڑی بدبختی کی بات ہو کوئی کیوں ہر ہر بے استعمال کیا جا رہا ہے عمران خان صاحب کو رکنے کا لیکن عمران خان وہ نڈر وہ نڈر لیڈر ہے اور عمران خان کے جانے والا ہر آدمی پاکستان دریف کے انصاف کا ہر سبائی انشاءاللہ جیلے تو چھوٹی بات ہے ہم پاکستان کے لیے اور عمران خان کے لیے اپنی جانے دینے کے لیے بھی تیار ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں آگے چلیں گے آپ دیکھیں گے سونہ داری کو کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ وہی ہوگا جو لاور میں پنجاب میں جو بیس سیٹوں کے پر سونہ سیٹیں پاکستان دریف کے انصاف میں جیتی ہیں بڑی دانلی کوشش کی گئی لیکن لوگوں نے دانلی نہیں ہونے عمران خان نے لوگوں کو نظریہ دے دیا عمران خان نے لوگوں کو ایک سوچ دے دی ان کو اجاگر کر دیا ہے اب کوئی دانلی کرنے کا کوئی امکان بھی نہیں اور نہ ہی کوئی کر سکتا ہے ان الیکشنوں میں آپ د دیکھیں گے سونہ داری کیا ہوتا ہے اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں میں تمام لوگوں سے ہزارہ ڈوین کے تمام لوگوں سے میں جنرل سیکٹری پاکستان دریف انصاف مانسیرہ کی احسیت سے میں تمام پارٹیوں کے عدداروں کو اور تمام لوگوں کو جتنے بھی ووڈر ہیں یہاں پہ یہ پاکستان دریف انصاف کے اکیلے کی بات نہیں ہے کہ ہمارے ایک لیڈر کو اٹھا کے لے گئے پاکستان دریف انصاف کے روڈوں پہ آجیں ہمارے ایک معزز بزرگ کو جو ہزارہ ڈو ہم لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ پارٹیوں سے بانہ تر ہو کے آؤ ہمارے ساتھ نکلو اور ثابت کرو کہ ہزارہ ڈوین کے لوگ ازداد لوگ اور ہمارے ساتھ کو ظلم کریں یہی کام اگر کی پشاور بھی ہوتا یہ کشور جگہ ہوتا تو آج زمان بھی بزار بند ہوتے اور لوگ باہر نکل ہوگئے تو ہم ہزارہ ڈوین کے لوگوں میں کیا وہ جرد اور کیا وہ حمد نہیں ہے کیا ہم اپنے ایک بزرگ کا ساتھ دے سکیں کیا آپ سب لوگ آزم خان کے لیے نکلیں گے انشاءاللہ انشاء بھی آزم خان سواتھی ہزارہ ڈوین کی عزت ہے صرف اکیلے ڈسنگ مانسرہ کی نہیں ہے اگر اس نے خدمت کیے تو پورے ہزارے کے لیے خدمت کیے آج ہزارہ ڈوین کے اندر ایک بڑے لیڈر کیسی سے پاکستان طریقہ انصاف میں آزم خان سواتھی سب بیٹھے ہوئے ایک بڑے لیڈر کیسی ہے تھے عمران خان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تو یہ ہم سب کے لیے ایک عزت کا مقام ہے اور ہم نے ہر صورت کے اندر اگر یہ جو دو دن کا ریمانڈ ہوا اس کے بعد عزم خان سواتھی گوریانہ کیا گیا تو انشاءاللہ تعالیٰ پورا ہزارہ ڈوین سراپے اعتجاج بن جائے گا اور ہر زلے میں سے آپ تو یہاں روڈ بلاگ کرنے کی بات کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہریپور سے لے کر کوشتان کا تک سارے روڈ بلاگ ہوں گے اور ہم اس وقت تک نہیں اٹھیں گے جاتا کہ عزم خان سواتھی گوریانہ کیا جائے گا انشاءاللہ پورے مقامت ہوئے ہیں تو انشاءاللہ ہم غیرت ماند لوگ ہیں غیرت کے سزا کے بڑے گے اور جو آپ کی اس میڈیا کی مساعدت سے آپ لوگوں کی مساعدت سے میں چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ کی چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ اپیل کرتا ہوں کہ اس بات کے لیے پر سو موٹو ایکشن لیا جائے کہ لوگوں کو اٹھا کے ان کو بیزت کیوں کیا جاتا ہے آئی نہیں پاکستان کے اندر قتل کرنے کی اور کسی کو بزار میں ننگا کرنے کی یہ کی سزا ہے کسی کو بیزت کرنا اس کو ماننے سے زیادہ سترنا آگی آج اگر آپ مخان سواتھی یہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ جو انہ نے کیا اس سے بہتر تھا کہ مجھے گولی مار دیتے تو سمجھنے والے کیا سمجھ رہے ہیں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے ان کو بیزت کیا ہوگا انہوں نے اسی لیے انہوں نے یہ بیان دیا اور شباز گلد نے تو اپنے موہ سے کہا کہ میں صحیح ہوئے تو میں چیف آف اپنے چیف جسٹس کو سپریم کورٹ کی جسٹس کو سارے لوگوں کی طرح فیل کرتا ہوں کہ خدا کے لیے جا گئے اس بات کے ورسو موٹو ایکشن لیں کہ لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اگر اس بات کے ورسو پوٹ ایکشن نہیں لیتے تو ہم انصاف کس سے مانگیں تو پھر ہم اگر روڈوں میں نکلیں گے انگامیں کریں گے یہاں پہ بردامنی ہوگی تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا تو اس لیے آج ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جب مختلف اداریں اس کی اوپر وہ ایکشن لیں معلوم کریں کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے جس کو چاہیں اٹھا کر لے جائیں کسی کے غیر محفوظ نہیں ہے کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے کسی کا رتوہ محفوظ نہیں ہے تو یہ کون سا پاکستان ہے جس کے اند عزت میں بنایا تھا کیا یہ وہ پاکستان ہے جس کا افقاد علامہ اقبال نے دیئے تھے آج کی پاکستان میں اس سے پہلے ستر سالوں میں میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بدمنی اور اس طرح کے معاملات اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی ایسے ایسے لوگوں کو جن کے اوپر مقدمے جو زمانتوں کے اوپر ہیں وہ وزیر بن گئے اس آگڈار کو دیکھیں آہ کہاں پرائیم ایسٹر کے جاز میں گیا ایک چور کی حیثیت سے اس کے اوپر پیشے مقدمات چل رہے ہیں پرائیم ایسٹر کے جاز میں واپس آتا ہے پہلے وزارہ سازانہ کو اس نے علف لی اور اس کے بعد لے دالت میں کیا جاتے ہیں اور کل کیا آپ نے شاید سوشل ملیہ پہ دیکھو گا کہ ساگڈار سب امریکہ گئے ہوئی جیسی ائرپورٹ کی لابی میں آئے ہیں وہاں پہ لوگوں نے ساگڈار کو ننگی گل یہ دیں یہ یہ ہمارے پاکستان کی حیثت ہے کہ ہمارا وزیر سازانہ باہر جاتا ہے اور ائرپورٹ کی اوپر سے لوگ ننگی گل یہ دیں اور بڑی مشکل سے اپنی جان چھڑا کے وہ لاب بزار میں نہیں آسکتا ان لیڈروں میں سے بزاروں میں آتے ہیں تو لوگ انہیں برا بلا کیا دیں تو اس طرح کا پاکستانہ میں چاہیے کہ جس کی قیادت کو لوگ کر لیے دیں تو میری گزارش ہے عدلیہ سے چیف جسٹس اپاکستان سے کس کے پر سو امروٹوز اکشن لیا جائے اور یہ جو حلاق بنے ہوئے یہ جو معاشرے کی طبائی کا سبب بنے ہوئے آج اگران دلخان صاحب کے ساتھ یہ ہوا ہے تو کل ہم میں ہم میں سے کئی لوگوں کے ساتھ ہوں گا اگر شباز گل کے ساتھ یہ ہوا ہے خاموشی رہی اتجاج میں تھوڑا مقت ہوا آج انہوں نے خاموشی کو دیکھ کے عظم خان صحاتی کو اٹھا لیے کل کسی اور کے ساتھ بھی ہوگا اور جو کرنے والے ہیں پھر ان کے ساتھ بھی ہوگا جو آج یہ سب کچھ کرنے والے ہیں کل باری ان کی بھی آئی پھر ان کے ساتھ بھی ساتھ کچھ ہوگا پھر مکافات یہ عمل ہے چھوڑیں گے پھر ہم بھی نہیں جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہوا کریں گے ان چھلو دلہ اور ہماری لیڈر امران خان صاحب نے ہمیں کہہ دیا کہ آپ کو ان نون کالیں آتی ہیں اور دھنگیاں دی جاتی ہیں تو واپس ہم کو دھنگیاں دو جو وہ کریں گے واپس ہم کے ان کے ساتھ بھی ہوگا انہوں نے اس پیغام کو ہم لے کر چلیں گے تو پھر خدا نہ فاصلہ ایسا نہ ہو کہ پاکستان ٹوٹ جائے پاکستان بچ نہ سکے کیونکہ اس طرح کے معاشرے اس طرح کے ظلم لوگ برداشت کرتے کرتے تنگ آ جائیں گے اور پھر یہ کوئی ظلم برداشت کرنے کے لیے دیار نہیں ہوگا تو اس لیے یہ وقت ہے یہ وقت ہے کہ اس پاکستان کو خدا کے لیے بچا لوں اپنے مقتدد اداروں سے میں کہہ رہا ہوں اپنی جوڈیشری سے میں کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے پاکستان کو بد امن ہونے سے بچا لوں ورنہ ہر آدمی کا تحفظ ختم ہو جائے گا ہر آدمی کی عزت ختم ہو جائے گی پھر جب وہ باہر نکلے گا تو پھر یا تو مرے گا اور یا پھر وہ مارے گا تو اس طرح کی معاملات سے بچانے کے لیے یہ وقت ہے کہ پاکستان کو بچا لیا جائے آخر میں میں پھر تمام پارٹیوں سے صرف تحریک انصاف سے نہیں تو معاملات پارٹیوں سے گزارش کروں گا کہ پارٹی کو چھوڑ کے نکلیں اور اپنے بزرگ آزم خان سواتھی جو ہمارے سینٹر ہیں جو ہماری عزت ہے جو ہزارہ کی عزت ہے اس کے لیے نکلیں گے اور تجاج کریں گے اور پورے ہزارہ ٹوین میں انشاءاللہ یہ تجاج کریں گے اخل میں کہوں گا عظم خان چواتی زندہ مارک ازم خان چواتی زندہ مارک اچھا لابدہ لابدہ ہم عظم خان کو باید نکالے گئے